اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اوبجیکٹیوز ریزیلیشن کے بارے میں اوبجیکٹیوز ریزیلیشن جو لیاکت علی خان پہلا پرائیم نیسٹر تھا پاکستان کا اس نے پیش کی تھی لیاکت علی خان نے پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں اوبجیکٹیوز ریزیلیشن پیش کی تھی سات مارچ انیس سو انیچاس سیون مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو لیاکت علی خان نے ایز اپرائیم نیسٹر آف پاکستان اوبجیکٹیوز ریزیلیشن کو انٹروڈیوز کیا تھا فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی جو پاکستان جیسے ہی بنا تو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی بھی بنائی گئی تھی اکارڈنگ ٹو انڈیا اکارڈنگ ٹو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کے مطابق تو دوستو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اوبجیکٹیوز ریزیلیشن کیوں پیش کی گئی کیا وجوہات تھی پرپز آف اوبجیکٹیوز ریزیلیشن اس کے جو اسباب تھے جو وجوہات تھی اوبجیکٹیوز ریزیلیشن کو پیش کرنے کے پیچھے وہ تھی ملک کو آئین نہیں تھا پاکستان میں جو آئین چل رہا تھا اس وقت جیسے پاکستان نیا بنا تھا اس وقت تھا انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایک لیکچر میں انیس سو پینتیس والا جو انڈیا ایکٹ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے وہ پاکستان میں انٹروڈیوز کیا گیا اور پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا اس لیے آئین کو بنانے کے لیے ایک ڈرافٹ ڈرافٹ کا مطلب ہے اب آئین ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن ایک پروپوزل ایک ڈاکیومنٹ بنایا گیا تھا جس کو میں ڈرافٹ کہہ رہا ہوں ڈرافٹ بنا کر کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں لیاقت علی خان نے سات مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو پیش کیا اور جو اسیمبلی کے میمبرز تھے ان لوگوں سے ڈسکس کیا اباؤٹ آبجیکٹیوز ریزولیشن تو دوستو جو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی تھی پاکستان میں فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو اکارڈنگ ٹو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کے مطابق دو اس کو ڈیوٹیز دو اس کو کام دیے گئے تھے ابجیکٹ دیے گئے تھے سب سے پہلا پاکستان کے لیے قائد قانون پالیسیز جو بھی بنانی ہوگی تو وہ فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں ڈسکس کر کے ہی بنائی جائیں گی فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کا جو پریزیڈنٹ تھا پہلے قائد عظم تھا اس کے بعد مولوی تمیز الدین مولوی تمیز الدین تھا پریزیڈنٹ اور سپیکر بھی اس کو پہلا جو کام دیا گیا فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو تو میک لاز فار پاکستان اور دوسرا اس کو کام دیا گیا ٹو فریم کانسٹیٹوشن فار پاکستان پاکستان کے لیے اس کو آئین بھی بنانا تھا اور پالیسیز جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنی تھی وہ بھی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کا کام تھا تو اسی لیے لیاقت علی خان جو پہلا پاکستان کا وزیر عظم تھا اس نے فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں ایبجیکٹیوز ریزولیشن پیش کی اور وہاں پر ڈسکس کیا اس کو سات مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو تو دوستو اس کا مقصد بھی ہم نے پتا کر لیا ہمیں پتا چل گیا اور کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کے بارے میں بھی پتا چل گیا تو اب اس کے جو سیلنٹ فیچرز ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں سیلنٹ فیچرز کا مطلب ہے جو ایبجیکٹیوز ریزولیشن میں باتیں کی گئی جو جو اس میں باتیں ایڈ کی گئی تھی ایبجیکٹیوز ریزولیشن ڈاکیومنٹ میں اس کو ہم سیلنٹ فیچر کہتے ہیں جس کو میں نے نمبر وائز یہاں پر لکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اب ڈسکس بھی کروں گا اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا نان مسلمز جو تھے میمبرز فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں ان لوگوں کا کیا رییکشن تھا مسلمانوں کا کیا رییکشن تھا ریفرنڈم اور ایفیکٹ اس کا ایفیکٹ بعد میں کیا ہوا ریفرنڈم بھی میں نے ایک آؤٹلائن لکھی ہے اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا تو اب آجاتے ہیں سائلنٹ فیچرز پر سائلنٹ فیچرز میں سب سے پہلے جو پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھی ہے دہ انٹائر یونیورس بلانگ ٹو المائٹی اللہ آتھارٹی ڈیلیگیٹیڈ ٹو پاکستان اب اس میں جو پہلی بات کی گئی پہلی پوائنٹ میں ابجیکٹیوز ریزیلیشن میں جو بات کی گئی کہ جو آؤ اتھارٹی ہے انٹائر یونیورس جو بھی پوری کائنات ہے وہ خدا سے ہی تعلق رکھتی ہے اور خدا ان پر حکومت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام وہاں پر لیا گیا اور جو پاکستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں نمائی دے ہیں ان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے پاکستان چلانے کی دوسری پوائنٹ دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ دو سٹیٹ شل ایکسرسائز اٹھارٹی سٹیٹ شل ایکسرسائز اٹھارٹی تھرہو اٹس چوزن ریپریزنٹیٹیبز جو اس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے منتخب کیے ہوئے نمائندے ان لوگوں کے پاس آثارٹی تھی پاور تھا ملک چلانے کے لیے ان لوگوں کو دیا جائے گا جو منتخب کیے ہوئے نمائندے ہوں گے ان لوگوں کو ملک چلانے کے پاور آثارٹی دی جائے گی اقارڈنگ سیکنڈ پوائنٹ آف آبجیکٹیوز ریزیلیشن تھرڈ پوائنٹ میں کہا گیا دہ پرنسپلز آف ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے اصول پرنسپلز کا مطلب ہے اصول ڈیموکریسی کے اصول ڈیموکریسی کو اردو میں کہتے ہیں جمہوریت ایکیولیٹی مطلب برابری سوشل جسٹس جو سماجی طور پہ جو انسائی صاف ہوگا اس کو اسلام کے بنیاد پر کیا جائے گا دوسری پوائنٹ اسلام یہاں پر اسلام کی بات کی گئی وہاں پر المائٹی اللہ کی بات کی گئی ہے آپ یہ دو باتیں نوٹ کر لیں پوائنٹ نمبر فور افرٹس شل بی افرٹس شل بی میڈ تو انیبل مسلمس جو مسلمان آبادی ہے پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ دی جائے گی ان لوگوں کو ان لوگوں کی مدد کی جائے گی تاکہ کہ وہ اسلام شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں ہولی قرآن کے مطابق اس میں جو حکم ہے اب پوائنٹ نمبر فائیب پوائنٹ نمبر فائیب میں کہا گیا ایڈ کیٹ ایڈ کیٹ کا مطلب ہے مناسب پرویجن مناسب قوانین مناسب قانون شل بی میڈ فار مینارٹیز مینارٹیز کا مطلب ہے تھوڑی آبادی والے جو لوگ جو کمیونٹیز ہیں یہاں پر پاکستان میں رہ رہی ہیں یہ اپوائنٹ ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو جو تھوڑی آبادی والے جو نان مسلمس ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کے لیے بھی قائد قانون بنائے جائیں گے مناسب طریقے سے تو فریلی تو فریلی پروفیس انڈ پریکٹس دیر ریلیجنس انڈ کلچرز اب پوائنٹ نمبر فائیب میں بات یہ کہی گئی کہ جو تھوڑی آبادی والے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ہندو کرسچینس بودھسٹ اور بھی لوگ جو بھی پاکستان میں ہیں اب ان لوگوں کو بھی آزادی ہوگی کہ وہ اپنی اپنا کلچر اپنا جو ریلیجن مذہب ہے ان کو پروموٹ کریں ان کے ان کو تحفظ دے سکیں ان کو آگے بڑھا سکیں گے یہ جو پوائنٹ ہے فریلی یہ میں آپ کو بتا دوں اس یہ جو ورڈ ہے فریلی جنرل زیال حق کے دور میں ختم کر لیا گیا تھا اپجیکٹیوز ریزیلیشن میں یہ انشاءاللہ آگے چل کے جو لیکچس میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا جب زیال حق کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو اب ہم یہ بھی پتا چل گیا کہ فریلی جو ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ کر لیا گیا تھا اپجیکٹیوز ریزیلیشن میں زیاء کے دور میں اس کا مطلب پہلے تو یہ تھا کہ جو نان مسلم ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں اپنا مذہب پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اپنا جو ان کا کلچر ہے ان کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں لیکن زیاء نے ان پر پابندی لگائی یہ فریلی جو ورڈ تھا مکمل طور پر جو آزادی تھی ان کی ختم کر دی اس میں کچھ لیمٹ بنائی پوائنٹ نمبر سکس پوائنٹ نمبر سکس میں ہے فیڈریشن شل بی فارمڈ فیڈریشن سینٹر بنایا جائے گا سینٹر مطلب اب جو اسلام آباد سینٹر ہے پاکستان کا فیڈریشن ہے فیڈرال ہے سینٹر فیڈریشن شل بی فارمڈ بنایا جائے گا ان وچ جس میں یونٹس ویل بی آٹونامیس ویل ہیو آٹونامی جو یونٹس ہیں ہوں گے فیڈریشن میں جیسے کہ صوبے کچھ ریاستیں جو بھی علاقے ہوں گے فیڈریشن میں پاکستان کی فیڈریشن میں وہ ان کو خود مختیاری ہوگی خود مختیاری ہوگی آزادی نہیں خود مختیاری ہوگی اچھا اب پوائنٹ نمبر اچھا اسے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی ہے تیریٹری کا مطلب ہے جو زمین جو جیوگرافیکلی زمین پاکستان میں آگئی انکلیوڈیڈ ان پاکستان وڈ بی پروٹیکٹیڈ جو بھی زمین اب پاکستان کے انڈر میں ہے ان کو تحفظ دیا جائے گا ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اچھا اب آگیا جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون پر پوائنٹ نمبر سیون میں لکھا ہے ابجیکٹیوز ریزولیشن میں فنڈامینٹل رائٹس بنیادی حقوق فنڈامینٹل رائٹس کا مطلب ہے بنیادی حقوق آف سیٹیزنز یہاں پر نہ ہندو نہ مسلمان کسی کی بھی بات نہیں کی گئی یہاں پر صرف سیٹیزنز کی بات کی گئی ہے شل بی گارنٹیڈ جو بھی پاکستان کے شہری ہوں گے ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے پوائنٹ نمبر آٹھ میں کیا لکھا تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جوڈیشری جو ہے عدلیہ عدالت آزاد ہوگی ان کی جو آزادی ہے ان کو فلی سیکیور کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ جو پوائنٹس تھی یہ ابجیکٹیوز ریزولیشن میں لکھی ہوئی تھی جس کو لیاقت علی خان نے ڈسکس کیا تھا سات مارچ کو تو آگے جو اس کا رییکشن ہوا آگے اس کا رییکشن ہوا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں جب جیسے ہی اس کو ڈسکس کیا گیا تو جو نان مسلم تھے میمبرز ان کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں ان لوگوں نے اس پر آبجیکٹ کیا نان مسلم میمبرز نے کہا کہ جو آپ نے پوائنٹ نمبر ون میں جو اس میں ایڈ کی ہے اس کو ڈیلیٹ کر لیں اور اور جو پوائنٹ نمبر تھری ہے جس میں آپ نے کہا ہے جو بھی ڈیموکریسی ایکیولیٹی سوشل جسٹس ہوگا اسلام کے بنیاد پر ہوگا اس کو بھی آپ اسلام جو ورڈ ہے یہاں سے آپ ختم کر لیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو آپ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے موڈریٹ کر لیں تھوڑا سا نارمل کر لیں تو دوستو یہ ان کچھ پوائنٹس پر اور کچھ اور بھی پوائنٹس تھی جس پر نان مسلم میمبرز کو آہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں آبجیکشن تھا اعتراض تھا اب مسلمان جو تھے وہ میجارٹی میں تھے زیادہ تھے میمبر نان مسلم جو تھے وہ نان مسلم تھوڑے تھے تو اسی لیے نان مسلم کی جو بات کو اتنی اتنا آگے نہیں بڑھایا گیا اتنی اہمیت نہیں ملی تھی اچھا تو نان مسلم جو تھے ان کا غیر مسلمانوں کا جو کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں ان کی رائے یہ تھی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو آپ جدہ جدہ کر لیں الگ کر لیں ریلیجن جو ہے ہر ایک بندے کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ سب کے لیے ایک ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک سیکیولر اسٹیٹ ہونا کے مذہبی ہو لیکن جو مسلمان ممبرز تھے مسلمان وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کے بنیاد پر بنا ہے اسی لیے جو آئین ہوگا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ بھی اسلام کے ہی نظریے کے مطابق ہوگا یہی فرق تھا اب جو اعتراض بھی ان لوگوں نے کیا مسلمانوں نے بھی کچھ آبجیکشن کیا ہندووں پر تو لیاقت علی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ریفرنڈم کرواتے ہیں ووٹ کرواتے ہیں اسیمبلی میں جو ممبرز اسلام کی فیور میں ووٹ دیں گے ابجیکٹیوز ریزولیشن جیسے ہے اورجنل شیپ میں اس کی فیور میں ووٹ دیں گے تو اس کو ہی پاس کریں گے اگر جو نان مسلم کی بات کی فیور میں ووٹ دیں گے تو ہم ابجیکٹیوز ریزولیشن میں تبدیلی لائیں گے تبدیلی کریں گے کچھ تو اس وقت جو مسلم ممبرز نے ووٹ دیئے تھے ابجیکٹیوز ریزلیشن کے اورجنل شیپ جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی فیور میں ٹوٹل تھے ٹوائنٹی ون مسلم میمبرز نان مسلم میمبرز ویسے ہی میں نے پہلے کا وہ تھوڑے تھے ان لوگوں نے ٹوٹل دس میمبرز نے جو ووٹ دیئے تھے چینجنگ کے فیور میں کہ اس میں جو مذہب ہے اس کو الگ کر لیا جائے ٹوٹل جو میمبرز تھے اسیمبلی میں نان مسلم تھے جو جو بھی نان مسلم تھے وہ اس کی تبدیلی کی فیور میں ان لوگوں نے ووٹ دیئے تھے اچھا تو افیکٹ کیا ہوا اچھا یہ جو ریفرنڈم کروا کے اس کو اس شیپ میں جو اورجنل شیپ پہلے لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو اور جو 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 فرسٹ پوائنٹ ہے اس کو دبدیل نہیں کیا گیا اس کو پاس کب کیا ٹویلیو مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو اس کو پاس کیا تھا اب اس کو پاس کرنے کے بعد جو اثرات ہوئے جو افیکٹس بعد میں ہوئے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں تو اس کے افیکٹس یہ ہوئے کہ ریزولیشن سو ریزولیشن نے ایک بیج بویا سسپیشن اف سسپیشن ایلنیشن ڈسٹرس امنگ مائنارٹیز جو تھوڑی آبادی والے پاکستان میں اب رہ رہے تھے اس وقت تو ان لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا ان لوگوں کا یقین ختم ہو گیا تو اسی وجہ سے جو کافی ڈیولپ کافی ڈیولپڈ خوشحال نان مسلمس یہاں رہ رہے تھے آبجیکٹس ریزولیشن کے بعد یہ اثر ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان اب مسلمانوں کا ہی ملک ہے یہاں پر جو آئین ہے وہ اسلام کے بنیاد پر ہے اس لیے پاکستان ہمارا ملک ہے نہیں ہمیں یہاں سے جانا چاہیے وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے ہندوستان چلے گئے اچھا یہ میں نے ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پر لکھی ہے پروڈا جس کا شارٹ فارم ہے پروڈا فول فارم اس کا ہے پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیوز آفیسرز ڈسکولیفیکیشن ایکٹ اس ایکٹ کا جو مقصد تھا وہ کرپشن ختم کرنا تھا اور کچھ جو کرپٹ نا اہل آفیسرز تھے ان لوگوں کو ڈسکولیفائی کرنا تھا اس کا خاص مقصد یہ تھا یہ جو پروڈا ایکٹ ہے یہ بھی اسی دور میں ہی پاس ہوا تھا نائنٹین فورٹی نائن میں لیاقت علی خان نے انٹروڈیوز کیا تھا اچھا تو کچھ رائٹرز یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو پروڈا جو ایکٹ پاس کیا گیا پولیٹیشنز کو کرپٹ آفیسرز کو خط پیچھے کرنے کے لیے ڈسمس کرنے کے لیے تو وہ جو رولنگ پارٹی تھی اس وقت حکومت کر رہی تھی ان لوگوں کی ایک سازش تھی کیونکہ اکارڈنگ ٹو پروڈا ایکٹ گورنر جنرل اینڈ گورنرز ہیڈ فل پاورز دے کوڈ ڈیسائیڈ اباؤٹ دے فیوچر آف پولیٹیشنز اینڈ آفیسرز دے ایڈوائز جوڈشیری تو دوستو پروڈا کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو اپجیکٹیوز ریزولیشن ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ جو اپجیکٹیوز میں یہ اینس ہے یہ نہیں لکھا ہوا لیکن وہ غلط ہے ٹوٹل جو کمپلیٹ جو ورڈ ہے یہ ہے اپجیکٹیوز ریزولیشن ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں میں کچھ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں بھی ڈسک کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا ان کی جو ریپورٹس پیش کی گئیں اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جس کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ بی پی سی بی کا مطلب ہے بیسک پی کا مطلب ہے پرنسپلز سی کا مطلب ہے کمیٹی بیسک پرنسپلز کمیٹی بیسک پرنسپلز کمیٹی ابجیکٹیوز ریزولیشن کے ہیٹ وقت پر بارہ مارچ انیس سو انچاس میں بنائی گئی جس میں ٹوٹل میمبرز تھے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور میمبرز تھے ان کو اب کانسٹیٹوشن جو بننے والا تھا پاکستان کا ان کو اب کام دیا گیا یہ ان کو ایک مقصد دیا گیا کہ وہ ریپورٹ تیار کریں مختلف ٹاپکس پر نان مسلم پر آہ مائنارٹیز پر مائجارٹیز پر جو بھی پرابلمز ہیں پاکستان میں کہ کیسے کیسے اب قوانین آہ آئین میں ایڈ کریں تو یہ جو بی پی سی تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی اس کو یہ ٹاسک دیا گیا اور بیسک پرنسپلز کمیٹی نے کچھ سب کمیٹیز بنائی تھی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائی تھی کہ ان کو اب ایکسٹرا کام دے تو انشاءاللہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں میں ڈسکس کروں گا آپ سے اور دو ریپورٹ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی پیش کی گئی تھی ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں سو ٹیک کیئر ٹینک یو اللہ حافظ